ہیلو دوستو شواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشو پرویٹ ٹیٹوریل پر تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار پاؤچ پرس بنا کے دیکھانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو شب سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں ہم نے ایک فیبرک لیا ہے اسے فارم اور استر کے ساتھ کوئنٹ کیا ہوا ہے جس کا سائج ہم نے لیا ہے ساڑھے سات بھائی شاڑھے بار ہے انچی اگر آپ اس سے بڑا یا چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو سائج کو اسی انپات میں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک جپر لی ہوئی ہے جپر کا سائج میں نے لیا ہے آٹھ انچی جپر کو الٹا کر کے اس طرح سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے ایک شٹیچ اور پلٹ کر اس کے اوپر سے لگا لیں گے ایک ٹاپ شٹیچ اس طرح سے میں نے ٹاپ شٹیچ لگا لی ہے اب جپر کا ایک پارٹ ہمیں یہاں سے کھول لینا ہے اور وہ پارٹ دوسری طرف رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس پہ کریں گے ایک شٹیچ اور پلٹ کر اس کے اوپر بھی کر لیں گے ایک ٹاپ شٹیچ ٹاپ شٹیچ کرنے کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس کے دھاگے جو رنر میں فس جاتے ہیں وہ نہیں فسائیں گے اور اس کے بعد جپر کا جو بھی ایشٹرہ پارٹ ہے اس کو ہمیں یہاں سے کٹ کر لینا ہے اب ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب ہمیں اس میں رنر انسٹ کرنا ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک رنر ہمیں اس میں انسٹ کر لینا ہے دونوں جپر کے پارٹ کو برابر پکڑتے ہوئے رنر کو اس میں فسائیں گے اور ہلکا سا کھچیں گے تو آسانی سے رنر اس میں چلا جائے گا اگر آپ سے رنر انسٹ کرنا نہیں آتا ہے تو ہم نے اس پہ ایک پروپر ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے الٹا کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو اس طرح سے الٹا کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ کو اسے پکڑنا ہے تو اوپر کی سائٹ سے جپر کی طرف سے میں نے اس کو دو انچی لیا ہوا ہے اس طرح سے تو آپ کو بھی اسی طرح سے لے لینا ہے اور اس کے بعد اب میں دونوں سائٹ سے اس پہ لگاؤں گا اسٹیچ تو چلیے اس پہ سٹیچ لگا لیتے ہیں میں دو سٹیچ لگا لیتا ہوں کنارے پر بھی کیونکہ اس سے جو بھی دھاگے نکلیں گے وہ نہیں نکلیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی فیبرک کی پٹی سے اسے کلوج بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ میں ڈبل ڈبل سٹیچ لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد مجھے اس میں کٹنگ کے لیے اور نشان لگانے ہیں تو مجھے چاروں کورنر پہ اس میں ون وائی ون انچی کا نشان لگا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی نشان لگا لینا ہے چاروں کورنر پہ ون وائی ون انچ کے دوسرے کورنر پہ بھی میں اسی طرح سے نشان لگا لیتا ہوں اب میں نے اس سے نشان لگا لیے ہیں اس کے بعد میں کروں گا اس کی کٹنگ تو چاروں کورنر کو جو ہم نے مارک کیے ہیں نشان لگائے ہیں انہی نشان سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ نے ابھی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی پرکار کے بہترین ڈیجائن کے پرس پاؤچ اور بیک کے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس طرح سے میں نے چاروں کونر پر کٹ کر لیا ہے اب نیچے کے طرف کے دونوں کونروں کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد اس پر شٹیچ لگا لینی ہے سب ہی کونر پر شٹیچ اسی طرح سے لگانی ہے تو سب سے پہلے ہم نیچے کے دو کونر پر شٹیچ لگا لیتے ہیں دوسرے والے کونر کو بھی ہم اسی طرح سے پکڑائیں گے اور پکڑنے کے بعد اس میں شٹیچ لگا لیں گے دو دو شٹیچیں لگانی ہیں ایک کنارے پر ایک اندر کی طرف جس سے اس میں سے بھی کوئی دھاگے باہر کی طرف نہ نکلیں اب اس کے بعد ہمیں اوپر کی طرف اسٹیچ لگانی ہے تو اسٹیچ لگانے سے پہلے ہمیں اس میں ایک ہینڈل کو اٹیج کرنا ہے تو میں نے ایک ہینڈل لیا ہے جس کا سائز ہے 9 انچی ہینڈل کو ہمیں اس میں ایک کورنر سے فساتے ہوئے دوسرے کورنر پر اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں سینٹر میں کرتے ہوئے اس پر اسٹیچ لگا لینی ہے اس طرح سے اسٹیچ لگا لینی ہے دوسری سائٹ میں بھی ہمیں اسی طرح سے اسٹیچ لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اب یہ ہمارا پیارا سا چھوٹا سا میک اپ پاؤچ یا پرس بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم جپر کو کھول کر اسے سیدھا کر لیتے ہیں کونر کو ہم اس کے اچھے سے باہر کے ترک نکالیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا چھوٹا سا بیوٹیفل میک اپ پاؤچ پرس بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگے گا اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے اس پرس یا پاؤچ کو بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنی